فیصل وابدہ نے غلطی تسلیم کر لی تاہیات نا اہلی سے بج گیا ہے سپریم کورٹ نے فیصل وابدہ کی تاہیات نا اہلی ختم کر کے انہیں پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا آرٹیکل تریسیٹ ون سی کے تحت نا اہلی کے مدت ایک ٹرم کے لیے ہوگی اگلا الیکشن لڑ سکیں گے فیصل وابدہ کا سینٹ کی سیٹ سے استیفہ دینے کا اعلان کہا پہلی بار اہمیلیکہ الیکشن لڑا تقنیقی بنیاد پر غلطی ہو گئی سب سے امپورٹن چیز ہے کہ کل ادم کیا ہے ہائی کورٹ کو آرڈر کو کل ادم کیا ہے الیکشن کمیشن کی آرڈر کو نا اہلی جو تاہیات نیسو ختم کیا ہے اے سینٹر مجھے بحال کیا ہے تحریک انصاف نے امران خان کے ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ یہ پھر اجازت مانگی اہین آواز آوان نے جفتی کمیشن اسلامباد کو خط لکھ دیا لکھا ایمرجنسی کی صورت میں ہیلیکاپٹر کا جلسہ گاہ کے قریب ہونا ضروری ہے 26 نیمبر کو صبح 11 سے شام 5 پہ جے تک ہیلیکاپٹر تیک آف کی اجازت دی جائے اسد عمر کہتے ہیں جان بوچکہ امران خان کی زندگی کے لیے خطرہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقی ازادی ماجدہ فائنل راؤنڈ پی ٹی آئی کل راولپنڈی میں عامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسہ فیضاباد راولپنڈی کے مقام پر ہوگا پی ٹی آئی اور راولپنڈی اندسامیہ میں 56 شرائط تیپ آگئیں اعلامیہ کے مطابقی راست مخالف نارے قداروں اور عدلیہ مخالف تکاریر پر پابندی ہوگی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈہ نظر آتش نہیں کیا جائے گا اسلح اور آتش واضی پر بھی مکمل پابندی ہوگی تیر شدہ راستوں کے علاوہ کوئی اور روٹ استعمال نہیں کریں گے علاوہ ورزی پر قانونی کاروائی ہوگی اعلامیہ میں واضح کر دیا فیضاباد کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ ریڈ زون کے داخلی راستوں پر آنی گیٹ نرس حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں جاری فیضاباد کے مکان پر کنٹینرز لگا کر روڈ بند کر دیا گیا ملک پھر سے کارکنان کی راولپنڈی روان کی نوہر سے مرکزی جلوس کل روانہ ہوگا جنوبی پنجاب کے کافلے آج شام روانہ ہوں گے قبر پختونخواہ سے کافلے کل روانہ ہوں گے پنجاب پولیس نے گاڑیوں کی پکڑ دھکر شروع کر دی گاڑیوں میں کارکنوں کو آزادی مارچ کے لیے اسلامباد روانہ کیا جائے گا ترجمان پنجاب حکومت مصرد جمشے چیما کہتی ہیں مطالبات کی منظوری تک عوام عمران خان کے ساتھ رہیں گے سیازی جماعت کی طرح سے وفاق پر چڑھائی کے غیر قانون اقدام کو روپنا سبائی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے رفاق اور اس کی ایک آئیاں مل کر کسی بھی غیر آئین اقدام کو روپنے کی پیش بندی کریں وزیر داخلہ رنسانہ کی اجلاف میں ہدایت شرکہ کی آئین اور قانون کے مکمل پازداری کی ایک اندہانی قرم احتجاج سب کا حق ہے پی ٹی آئی نے اگر حدود سے تجاوز کیا تو قانون حرکت میں آئے گا وزیر دفاع خواجہ عاصف نے خبردار کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ نواز شریف دو ہزار بائیس کے اقتدام سے پہلے پاکستان آ جائیں گے عمران خان قانون کے اندر رہے تو ہم ان کا استقبال کریں گے اگر قانون سے باہر ہوئے تو رانہ سن استقبال کریں گے رانما نون لے شاہد خوانہ بالسی کی گفتگو کا ہاتھ دیکھنا ہے عمران خان اب کیا نیا تماشا کرتے ہیں حکومت سنجیدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام انتخابات پر نظامندی ظاہر کرے اداروں کو سیاسی فیصلوں کا حصہ نہ بنایا جائے فواد شاہدی کہتے ہیں سیاسی جماعتیں فریم ورک خود تیہ کریں عوام کو اس کے ایک ہولڈر تصمیم کیا جائے ملک میں آگے بڑھنا ہے تو جمبیلیت بحال کرنا ہوگی پوچھ کا سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کی سیاسی موت ہے آرمی شیف کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ملک اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے شیف رشید کا ٹویک لکھا سیاستہ کام قبل اس وقت الیکشن سے آئے گا وزیر آزم شباز شریف دو روزو دورے پر اسٹنبول پہنچ گئے وزیر آزم اسٹنبول شبیارٹ میں ترک صدر کی حامرہ تیسرے پی این ایس کابر گرفت اتا کریں گے وزیر آزم نے ٹویک ملکہ ترکیہ میں رہنا گھر کی طرح محسوس ہوتا ہے ترکیہ کی قیادت سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر پاتشیت ہوگی نئے آرمی چیف اور چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقریری کا نوٹیفکیشن جاری جنرل سید آسم منیر 29 نومبر کو پاک فوج کی کمان سنبھالیں گے جنرل ساہر شمشاد بھرزا 27 نومبر کو چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی تائنات ہوں گے نوٹیفکیشن کی مطابق نئے آرمی چیف اور چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی وزیراللہ پنجاب کی جنرل آسم منیر اور جنرل ساہر شمشاد کو مقرر ہونے پر مبارک بات وزیراللہ کہتے ہیں دونوں انتہائی قابلوں آفیسز ہیں تائناتی کے بعد قیاس آرمیوں کا سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے فروے زلائقہ جنرل کمر جاوید باجوا کی خدمات کو خراد تحسین مائل تارکی کراچی میں نماز جنازہ دا کر دی گئی سیاسی اور شوبیس شخصیات سمیت عام کی بڑی تعداد میں شرکت گردے کے آرزے میں مطلعہ اسمائل تارا گودشتہ روز انتقال کر گئے تھے مخالفین الیکشن کے بعد بھی وہی الزامات لگائیں گے جو ماضی میں لگاتے تھے مرتضی وحاب کہتے ہیں حکومت کام کرے تو تنقید نہ کرے تو بھی تنقید اہم تقریلیوں پر سیاست سے سب کو نقصان ہوا مرتضی وحاب کو ناجائز طریقے سے ایڈمیسٹریٹر بنا رکھا ہے انہیں برطرف کیا جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نینگ با مطالبہ کہا الیکشن کی تاریخ کے بعد نہیں اس کی میں لوگوں کو خریدنے کے لیے ہوتی ہیں جن حکومت اس کام کے ماہر ہیں الیکشن کمیشن نوٹس لے موسیقی